موسیقی اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد کہہ دیجئے سبحان اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور کسی شاعر نے کہا کہ مجھ پہ فیضانِ شہنشاہِ امم ہو ہی گیا مجھ پہ فیضانِ شہنشاہِ امم ہو ہی گیا خواب میں ہی سہی دیدارِ حرم ہو ہی گیا میری بستی سے بہت دور تھا شہرِ طیبہ میری بستی سے بہت دور تھا شہرِ طیبہ ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا آئیے دوستو میں اس شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جس شاعر نے کبھی کہا تھا کہ فاقوں میں بندھا پیٹ پے پتھر نہ ملے گا سرکارِ دوالم سا پیمبر نہ ملے گا اور آئے دورِ خورفات کے بہکے ہوئے لوگوں آئے دورِ خورفات کے بہکے ہوئے لوگوں چھوڑا ترے سرکار تو پھر در نہ ملے گا چھوڑا ترے سرکار تو پھر در نہ ملے گا اس سے میری مراد شہن شاہِ ترنم حسانِ وقت ترجمانِ دیوبند نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن محبوب العلماء جنابِ دل خیر آبادی صاحب ہیں جنابِ دل خیر آبادی جس کے بارے میں لوگ سوارہ تو بہت ہیں لیکن جنابِ دل خیر آبادی کی جو خصوصیت ہے وہ بالکل الگ ہے کہ کوئی سورج بناتا ہے کوئی جگنو بناتا ہے کوئی سورج بناتا ہے کوئی جگنو بناتا ہے مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ کے مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خوشبو بناتا ہے جنابِ دل خیر آبادی کے کلام کے اندر وہ انفرادیت ہے وہ خصوصیت ہے ان کے کلام کے اندر وہ خوشبو ہے جو کہیں اور محسوس نہیں کی جاتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا آئیے پٹنا کی سرزمین پر جنابِ دل خیر آبادی کا استقبال کیا جائے اس شیر کے ساتھ کہ اے دل سمل کے چل کہ یہ شہرِ رسول ہے اے دل سمل کے چل کہ یہ شہرِ رسول ہے قانونِ عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے یہ نکری نکری روشنی یہ ذروں میں چاندنی میرے نبیِ پاک کے قدموں کے دھول ہیں جنابِ دل خیر آبادی سے محترم حضورات آج کا کیے قومی یکجہتی پرگرام سرزمینِ بلہوری کے تمام نوجوانوں نے قاری علی مدین صاحب اور ان کے تمام رفقہ نے آج کی یہ بزم سجائی ہے اس بزم کی صدارت فرما رہے علاقے کی بہت ہی محترم شخصیت حضرت مورانا قاری محمد شمیم صاحب نامت برکاتہ اور الحمدللہ بہت مختصر سی فیرست ہے انشاءاللہ پہلا خطیب سرزمینِ دہلی سے آنے والے ایک فاضل نوجوان حضرت اللہ مولانا عاصف محمود صاحب نامت برکاتہم ہے پھر ان کے بعد پرنیا کا وہ نوجوان خطیب جو ان دنوں اکثر و بیستر بڑے بڑے جلسوں میں جن کے شرکت ہوا کرتی ہے حضرت مولانا خالص صحف اللہ صاحب نامت برکاتہم پھر اس علاقے کی آخری ہستی جو خطیب کی شکل میں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب القاسمی دامت برکاتہم پھر جلسے کا اختتام ہو جائے گا بہت ہی مختصر سا وقت ہے مگر آپ لوگ تھوڑی سی کنجوسی یہ کر رہے ہیں کہ شاعر ابھی پڑھ رہا تھا مجھ سے قبل اور مفتی منیر صاحب نے قومی ایک جہتی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جو یوٹیوب کے ذریعے آپ سنیے گا اور اس کو سمجھ جائیے گا تو آپ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا موبائل نمبر لے کر کہ ان کو مبارک بات پیش کریں گے کہ مفتی منیر الدین صاحب نے آپ نے بڑی قیمتی بات کہی مگر ہم لوگ اس جگہ پہ تو موجود تھے مگر ہمارے ذہن کہیں اور تھے آئیے ذہنوں کو آج کے جلسے میں حاضر کر کے اور گزارش کرتا ہوں کہ اب جو یہاں سے جو پرگرام چلے گا انشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سماعت کریں گے اور مولانا جعبید بدر صاحب نے جو کہا میرے بارے میں ایک جملہ انہوں نے بہت مناسب نہیں کہا ان کی محبت ہے مگر میری جو شخصیت میں شخص کوئی شخصیت نہیں میں شخص ہوں بلکہ انفرادیت نہیں فرد ہوں میں یہ بتلا دوں آپ نے کہا استاد الاساتذہ یہ آپ کی محبت ہے ورنہ خدا کی قسم بس شائر شائر دنیا تسلیم کر لیں یہی میرے لئے سب سے بڑی بات ہے آئیے حضرات مفتی منیر الدین صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے آج کے اس قومی یک جہتی میں چار مصر بلکل تازہ ترین آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں اور امیت امیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس مطلع سے آج کے جلسے میں ایک روح پھوکیں گے اور انشاءاللہ جان پیدا کریں گے تو مزہ آ جائے گا اتا ہو اتا ہو ارشاد اس میں جس طرح آواز ہے اس طرح بنائیے اسی آواز بہرحال جیسی بھی آواز ہے میں اسی آواز سے میں پہنچا رہا ہوں آپ کی آواز تھوڑی سی چاہیئے مجھے ملحظہ فرمائے ان آیت کہ ذرا باوزو کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ذرا باوزو کر لو اپنی سماتے ذرا باوزو اپنے لکر لو سماتے ذرا باوزو کر لو اپنی سماتے بڑی ہی خوشی کا مقامہ مقامہ رہا ہے مقامہ رہا ہے مقامہ رہا ہے ذرا باوزو کر مجھے یقین ہو گیا انشاءاللہ مجھے اچھا لگ رہا ہے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے پیش کرتا ہوں بلہ حضہ فرمائے ذرا باوزو کر لو اپنی سماتے بڑی ہی خوشی کا مقامہ رہا ہے ذرا باوزو کر لو ذرا باوزو کر لو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ذرا باوزو کر لو اپنی سماتے بڑی ہی خوشی کا مقامہ رہا ہے بڑی ہی خوشی مقامہ رہا ہے دروہ تپنی لب پر لب پر دروہ تپنی لب پر سجالو سلیمہ میرے لب پہ آقا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب دل خیر آبادی قومی یک جہدی کانفرن زندہ باوزو بہت اچھے بہت اچھا سبحان اللہ بہت اچھا لگا آپ نے خوب نوازہ انشاءاللہ اس سے خوبصورت سا شیر اب آنے والا ہے بطور خاص مقامہ رہا ہے کہ ذرا باوزو کرے لو اپنی سماتے بڑی ہی خوشی کا مقامہ رہا ہے بڑی ہی خوشی کا مقامہ رہا ہے ذرا باوزو کرے لو اپنی سماتے بڑی ہی خوشی کا مقامہ رہا ہے بڑی ہی خوشی کا مقامہ مقامہ رہا ہے درود اپنے لب پر سجاؤ مسلمان میری لب بے آقا کا نام مقامہ ہے سجاؤ مقامہ 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 جاوید جاوید صاحب جاوید صاحب کے ساتھ چار پانچ لوگ آج مونا تھنجل سے ہمارے عزیز آئے ہیں آئیے ان عزیزوں کے حوالے سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ شیر پیش کرتا ہوں مقامہ مقامہ آقا وہ سجدے سے سر جب اٹھائیں گے آقا جب اللہ سے بخشوائیں گے آقا مقامہ وہ سجدے سے سر جب یہ مجمع بلکل تیار ہو چکا ہے ایسا ہی عطا کریں کہ ادھر والے بھی تیار ہو جائیں تاکہ مزا آ جائے پڑھنے میں بلہ جا بھائیں ایک بار دونوں ہاتھوں کو ہم فضاؤں میں لہرہا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ بڑی بھوشی کا مقامہ رہا ہے وہ سجدے سے سر جب اٹھائیں گے جب اللہ سے بخشوائیں گے آقا وہ سجدے سے سر جب اٹھائیں گے آقا جب اللہ سے بخشوائیں گے آقا جب اللہ سے بخشوائیں گے آقا کہے گا ہر ایک امتی روز مہشے درو دور سلام آہاں جہاں مہارا ہے بہت اچھے بھائی بہت خوب بہت امتا زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر نارے تکبیر جناب دل خیر آبادی جناب دل خیر آبادی قومی ایک جہتی کانفرنس ماشاءاللہ ماشاءاللہ میٹری چینج کر دیجئے گا بہت شکریہ آپ بے فکر رہی ہے ماشاءاللہ دیکھئے سنگھانا کے خزانچی محمد جعوید انساری صاحب نے کچھ فرمائش کی ہے اور جناب صرف راز صاحب نے ان لوگوں کی فرمائشوں انشاءاللہ سراکو پر اس لیے رکھوں گا کہ جتنی عزت پٹنا اور پہار کو میں کہتا ہوں جتنی عزت سنگھانا والوں نے دی ہے دل خیر آبادی مردے مردے مر جائے گا مگر آپ کی جو حسلہ آپ نے جو نمازہ ہے ہم شورا کو اور علماء کو آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتے بے شک بے شک اسی بھی قیمت میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے سب سے نمبر ایک پر علاقے میں آتے ہیں تو سنگھڑا کے لوگ آتے ہیں آج کا جلسہ قومی یہ جہتی جو موجود ہے یہ خوبصورت نسانی یہ ہمارے تمام بھائی سرزمین بلہوری کے نوجوانوں نے سجایا ہے انشاءاللہ سنگھڑا والے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مسعوری والے ہیں اور تمام حضرات ہیں انشاءاللہ اب یہ شیر حاضر کرتا ہوں ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ بڑی ہی خوشی کا مقامہ رہا ہے وہ سجدے سے سر جب وہ سجدے سے سر جب اٹھائیں گے آقا اٹھائیں گے آقا جب اللہ اسے بخشوائے گیا آقا جب اللہ اسے بخشوائے گیا آقا اٹھائیں گے آقا اٹھائیں گے آقا اٹھائیں گے آقا اللہ اٹھائیں گے آقا اٹھائیں گے آقا اٹھائیں گے آقا یہ صحیح ہو گئے اب سمجھ میں آئی جس پہ مختی صاحب بولنے کے وہی صحیح اصل میں مسئلہ کیا ہے جو مائک لیتا ہوں میں جہاں بھی تھا سر جگہ دل صاحب وہی مائک لینے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ مائک والے سے آپ کا کچھ کنٹیکٹ ہے آئیے حضرات اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ تیبہ جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتلا دیں ماشاءاللہ جعوید بھائی اتنے لوگ ہیں بہت خوب دیکھئے آپ مجھ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی ان کی عدہ بتلا دیتی ہے کہ میں کہا کہا ہوں خوشبو کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوشبو ہوں پھول بتلاتا نہیں ہے کہ میں پھول ہوں خود و خود خوشبو بتلا دیتی ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے یا گیدہ کا پھول ہے پیش کرتا ہوں مطلب ملاحظہ فرمائے کہ دیکھو گے کہہ دیئے سبحان اللہ ارے دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے تیبا تو تیبا دیکھتے رہ جاؤ گے دیکھو گے تیبا تو تیبا دیکھو گے تیبا تو تیبا دیکھتے رہ جاؤ گے دیکھو گی طیبہ تو طیبہ دیکھتے رہ جاؤ گی گمبت خضرہ گمبت خضرہ کا جلوہ دیکھتے رہ جاؤ گی گمبت خضرہ کا جلوہ دیکھتے رہ جاؤ گی گمبت خضرہ کا جلوہ دیکھتے رہ جاؤ گی ماشاءاللہ دیکھیں یہ جو بھی پرچی آئی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سنگڑا کے لوگ ہیں اندازے سے خدا کی قسم میں اچھے طریقے سے پہچانتا نہیں ہو مگر یہ ایڈوانس جو محبتیں ملتی ہیں ان تمام نوجوانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آئیے اب مشیر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمات دیکھو گے تیبہ تو تیبہ دیکھتے رہ جاؤ گی دیکھو گے تیبہ تو تیبہ دیکھتے رہ جاؤ گی مختی مولین الدین صاحب توجہ چاہوں گا اس شیر پہ ملاحظہ فرمات کہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ جنت میں چلو تم بھی چلو بہت اچھے جا رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ جنت میں چلو تم بھی چلو جا رہے ہیں لوگ جنت میں چلو تم بھی چلو جا رہے ہیں لوگ جنت میں چلو تم بھی چلو آجلو تم بھی چلو آجلو تم بھی چلو ارے وارنہ تم جنتیں وارنہ تم جنتیں کا رسطہ دیکھتے رہے جاہاں وارنہ تم جنتیں دیکھتے رہے جاؤگے وارنہ تم جنتیں دیکھتے رہے جاؤگے ماشاء اللہ یہ بھی وہیں کہیں دیکھتے رہے جاؤگے دیکھتے رہے جاؤگے دیکھتے رہے جاؤگے در تو لگ رہا ہے اس لئے کہ بہت سادہ یہ ناتے پاک ہے در بھی لگ رہا ہے کہ کہیں احسانے ہو آپ کو یہ احساس ہو کہ دل خیر آبادی جو کلام پڑ رہا ہے سمجھ کے باہر ہے بچوں کے آئیے بچے سمجھدار جو بچے ہیں انشاءاللہ اس شیر میں شریک ہو جائیں گے ملحظہ فرمائے دیکھتے رہے جاؤگے دیکھتے رہے جاؤگے کہ لامکہ تک لامکہ تک باری علیم صاحب کہ لامکہ تک لامکہ تک صرف آقا جائیں گے اے جب رہی ملحظہ فرمائے کہ لامکہ تک صرف آقا جائیں گے اے جب رہی جائیں گے اے جب رہی تو کب رہی جائیں گے ملحظہ فرمائے ڈندگی جا کے تم سیدھے رہا پیسی تیرا دیکھتے رہ جاؤ گے بہت شکریہ جا کے تم سیدھے رہا پیسی تیرا دیکھتے رہ جاؤ گے دیکھتے رہ جاؤ گے دیکھئے اب شریک ہوئے ہیں بلہوری کی ایک بہت مہتمر نوجوان شخصیت جنہوں نے بہت خوبصورت خدمت کا انجام دیا ہے مجھے کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ سنگھڑا کی سرزمین پر میں ہوں میں انعام جلیل صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور قاری علیم صاحب کو کہ آپ نے مجھے اس جلسے میں بھلا کر کے میری حوصلہ افزائی کی ہے آئیے ایک شیرہ اس قبیلے کا پڑھتا ہو ایک بار پھر طلب کے مجمع کہہ دیں سبحان اللہ جو علاقہ مصطفیٰ کے نام سے منصوب ہے جو علاقہ مصطفیٰ کے نام سے منصوب ہے جو علاقہ مصطفیٰ کے نام سے منصوب ہے مصطفیٰ کے نام سے منصوب ہے دیکھے تے رہے جاؤگے دیکھے تے رہے جاؤگے بہت شکریہ بہت شکریہ انعام جلیل صاحب ماشاء اللہ اب ایک کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکل نفیز صاحب انشاءاللہ آپ میں فکر رہی ہے آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ سر آنکھوں پر میڈیا کے ذریعے یہ کلام اس سرزمین پر پڑھتا ہوں آپ اتنی کم سے کم دعائیں دے دیجئے کہ یہ کلام پوری ہندوستان میں پڑھوں اور آپ کے پکنا کہ یہ عدبی سرزمین کے حوالے سے میں پڑھوں مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ انشاءاللہ انعیت دیکھتے رہ جاؤگی بہت خور انعیت انعیت اچھا ڈر بھی لگتا ہے نیا کلام پڑھتے ہوئے یوٹیوب کے ذریعے بہت دور تک چلا جاتا ہے اور میں پرچا لے کے پڑھتا ہوں اور لوگ مقتہ لگا کر اپنے باپ کا پڑھنے لگتے ہیں آئیے دل خیر آبادی ان بچوں کے لیے جو مدارس اسلامیہ کے بچے ہیں جو دل خیر آبادی کو بہت ہی دل کی دعائیں دیتے ہیں آئیے شریک کرتا ہوں ان بچوں کو اور مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ مکہ سے بطے کا دھوکا نیا مطلع اور دیکھتا ہوں کیسے خاموش بیٹھتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ مکہ سے بطے مکہ سے بطے مکہ سے بطے کا دھوکا مکہ سے بطے کا دھوکا جناسہ نکال دو جنازہ نکال دو مکی سبنکہ دو کا مکی سبنکہ دو کا جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو مکی سبنکہ دو کا جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو جعبید کریم صاحب آپ کھڑے ہو جائیے گا میں مطلعہ پڑھتا ہوں مکی سبنکہ دو کا جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو مکی سبنکہ دو کا جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو آؤ ازاہن کعبے کی چھت پر بلال دو بہت اچھے بہت خوب چھت پر بلال دو بہت امتہ بھائی بہت خوب آؤ ازاہن کعبے کی چھت پر بلال دو مکے سے پلک کا دو کا جناز اچھا لگا ہے مطلعہ اندہ ہے بھائی اندہ ہے اچھا لگا بلکل نیا مطلعہ ہے آپ کو سمجھ لیئے میں پھری میں دے رہا ہوں مگر پھری میں احسامت کیجئے گا کہ پھری کا چکر لگا اگر آپ اسے گھول کر کے پی جئے آپ سبحان اللہ کہتے رہیے تاکہ شاعر کا حوصلہ بڑھتا رہے ملاحظہ فرمائے کہ مکہ سے پھر کا دو کا جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو آ کر آزان نکابے کی چھتے پر بیلا دو چھتے پر بیلا دو مفتی محمد الدین صاحب اس نے مطلب پرسا ہو بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ پر 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 میرے نوچ دو پر میرے نوچ دو چمن سے نکال دو چمن سے نکال دو پر میرے نوچ دو چمن سے نکال دو چمن سے نکال دو پر میرے نوچ دو پر میرے نوچ دو چمن سے نکال دو چمن سے نکال دو پر میرے نوچ دو چمن سے نکال دو لیکن مجھے لیکن مجھے لیکن مجھے مدینے کے پنجرے میں دال دو بہت خوب لیکن مجھے مدینے کے پنجرے میں بہت اختائے بھات اختائے ہم لگ رہا ہے سنگھالہ والے کا پورا اثر ہے اس گاؤں پر بھی اللہ کہہ کہے کہ یہ محبت ہے یہ سلسلہ قائم رہے اور جس طریقے سے ہم لوگ نواز رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق خطاب آمین 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 ماشاءاللہ منا کے لیکن مجھے مدینے کے پیجے میں ڈاگل دو پیجے میں ڈاگل دو کاش کے مولانا محمد اکرم ہوتے اور ان کی موجودگی میں میں خمصورت سا شیر پڑھتا مگر وہ نہیں ہے چلیے مگر آپ تمامی حضرات کی سماعت اللہ گواہ ہے کہ یہ خمصورت سا شیر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے سنیں گے اور سمجھ کر کے صحیح داد دیں گے ملاحظہ فرمائیں اتاہو اتاہو تسبیح 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 ذل جلال کی وہ ہیمیم دال ہے ہی وہاں بابا کیا بات ہے تسبیح ذل جلال کی وہ ہیمیم دال ہے یعنی حمد اب سنیے کا ملاحظہ فرمائیں کہ تسبیح تسبیح لیکن مجھے مدینہ کے پجرے میں ڈال دو مکہ سے پتھ جو کا جنہ ازاہ نکال لو آہو ازاہ نکابی کی چھت پر بلال دو لیکن مجھے مدینہ کے پجرے میں ڈال دو تسبیح ذل جلال کی ہیمیم دال ہے تسبیح ذل جلال کی ہیمیم دال ہے ہیمیم دال ہے ہیمیم دال کی کوئی ہو تو میسار تو بہت اچھے بہت خوب بہت اچھے نعرے تکبیر نعرے تکبیر جناب دل خیر آبادی جناب دل خیر آبادی قومی ایک جہتی کانفرنس قومی ایک جہتی کانفرنس سرزمین بلہوری نعرے تکبیر اب حضرات آخری شیر پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں پھر انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ پہ دوسرے بار جب آؤں گا تو آپ کی فرمائی سے انشاءاللہ مجھے پوری کلنی ہے پھر پیش کرتا ہوں یہ شیر ایک بار ایڈوان سے طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ لیکن مجھے مدینہ کے پینجرے میرا لے دو پھجرے میں ڈال دو لیکن مجھے مدینہ کے پینجرے میں ڈال دو پھجرے میں ڈال دو کہ دامن کہ دامن کو بھرنے والے بہت ہے سوال پر بیشک بیشک بہت ہے سوال پر دامن کو بھرنے والے بہت ہے سوال پر بہت ہے سوال پر دامن کو بھرنے والے بہت ہے سوال پر بہت ہے سوال پر بہت ہے سوال پر ہاتم ہو وقت کے تو ہمیں بے سوال دو ہاتم ہو وقت کے تو ہمیں بے سوال دو بے سوال دو مکہ سے بھرنے والے الہم جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو نصر کے موتی لٹا رہا تھا نہ فن کے جوہر دکھلا رہا تھا نہ سر کے موتی لٹا رہا تھا نہ فن کے جوہر دکھلا رہا تھا سنا کے ناتے رسول اکرم وہ سب کی دگڑی بنا رہا تھا یہ تھے جنابِ دل خیر آبادی جو اپنے کلام کے ذریعے ہم سب کو محضوظ فرما رہے تھے مجھے وہ شیر یاد آ رہا تھا کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا